اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی جیویت پوبریشر بولدی کتابوں کے بریڈ فارم پر آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا تھوٹی سی نیکی ہر سبق کے اختتام پر یہ ہر نظم کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اختتام پر ایک مشک ترطیب دی جاتی ہے اس کی مشک کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ طلبان ہے جو سبق پڑھا ہے یا نظم جو پڑھی ہے وہ ان کو اذبر ہے یا نہیں ہے یا ان سے پوچھے جاننا سوالات کے جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو چلتے ہیں اپنی مشک کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات ہیں سوال نمبر ایک سوالات کے مختصر جواب بات اپنی کاپی میں لکھیں حامد کو استاذ صاحب نے حامد سے کیا کہا حامد کو استاذ صاحب نے کہا کہ تمام کام اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے بے کون سے نیکی کمائی بڑھی عورت کی مدد کر کے حامد نے نیکی کمائی جیم نیکی کسے کہتے ہیں دوسروں کی مدد اور بھلائی کے کام کرنے کو نیکی کہتے ہیں دال حامد نے اپنے دین کی اپنا کس نیکی سے کی حامد نے اپنے دین کی اپنا بڑھی عورت کا سمان اس کے گھر تک پہنچا کر کی سوال نمبر دو ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں حامد نے اپنے اپنی جگہ رکھا جوتے اور بستہ کتابے اور قلم یونی فارم اور بستہ درست جواب ہے یونی فارم اور بستہ بے حامد کو بتایا کہ نیکی کے مواقع تراش کرو استاذ صاحب نے ابا جان نے امی جان نے درست جواب ہے استاذ صاحب نے دین حامد نے ہوم برگ مکمل کرنے میں مدد کی بہن کی بھائی کی دوست کی تو درست جواب ہے دوست کی دال نیکی میں شامل ہے اللہ تعالی کی عبادت مخلوق خدا سے بھلائی اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی مخلوق سے بھلائی تو درست جواب ہے اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی مخلوق سے بھلائی حامد نے اسکول جانے سے پہلے مدد کی بڑی عورت کی بڑے آدمی کی بیمار لڑکے کی درست جواب ہے بڑی عورت کی سوال نمبر تین ہے درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں ہمیں نیکی کرنے کے لئے روزانہ مواقع تلاش کرنے چاہیے درست بے حامد نے سکول سے آ کر موہت دھویا درست والدین کا حکم ماننا چاہیے درست دال باجی امی جان کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹھاتی غلط حامد نے بڑے آدمی کی مدد کی غلط آئیں بات کریں سوال نمبر چار ہے چھوٹی سی نیکی کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے سبق کے اہم نکات سنائیں اساس اکرام کو چاہیے کہ اس سوال اس سبق کے مطابق سوالات بچوں سے کہیں اور ان کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ بچوں کو کافی کے اوپر یا کتاب کے اوپر نشان لگوا دیں تاکہ بچے اس کو یاد کر سکیں اور پوچھنے پر جواب دینے کے قابل ہو سکیں لفظوں کا کھیل سوال نمبر پانچ ہے دیئے گئے الفاظ کے آخری حروف سے نئے الفاظ بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں مدد اس کے آخری حرف ہے دال تو دال سے پہلا دروازہ بڑھ سکتا ہے دوا بھی بڑھ سکتا ہے مکمل آخری حرف اس کا ہے لام لفافہ لکڑی تلاش شین سے شربت شرارت نیکی یہ چھوٹی یہ ہے یعنی یائر اس کے بنتے ہیں یاداشت یقین حیرت آخری حرف ہے تیک تیمات داری یا تیتر تلقین کا ہے نون نقصان پتھر کا رے ہے آخری رفاقت پریشان کا نون ہے آخر میں نماز چلتے ہیں آپ نے سوال نمبر چھے کی طرف سوال نمبر چھے ہے دی گئی عبارت کو درست تلفز اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں اساس اکرام کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ فردر فردر کلاس کے اندر کھڑا کر کے یہ عبارت پڑھنے کے لئے کہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں میں کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی تلفز کی آدائیگی میں بھی ان کی مدد ہو جائے گی اور اصلاح ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ان دیکھیں پیراغراف یا اقتباس ساتھ کو پڑھ کر جائے جواب دلے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی قواعد سیکھیں دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں شالہ مار باگ شاہ جہان نے بنوایا ہمالیہ بہت انچا پہاڑ ہے محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ ہمارے قومی رہنما ہیں اوپر دیئے گئے جملوں میں نمائع کیے گئے الفاظ کسی خاص جگہ نام یا چیز کو ظاہر کر رہے ہیں ایسے تمام نام جو کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے ناموں کو ظاہر کریں اس سے مارفہ کہلاتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے دیئے گئے جملوں میں درست اس میں مارفہ لگا کر جملے مکمل کریں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے بے ہماری قومی زبان اردو ہے جی دنیا میں خالے جگہ ہاتھی پسند کیے جاتے ہیں افریقی دال کل میں میں نے خالے جگہ کی کتاب بانگ درہ خرید دی علامہ اقبال ہے قرار دادے پاکستان کی یاد میں خالے جگہ تعمیر کیا گیا منارے پاکستان سوال نمبر آٹھ ہے دیئے گئے جملوں میں سے درست باہد یا جمع لگا کر جملے مکمل کریں دکانیں بیماری مرگیاں جھنڈا کتابیں میرے بستے میں کتابیں ہیں میں نے بہت سی خالے جگہ پال رکھی ہیں مرگیاں بازار کے سب خالے جگہ کھلی ہیں دکانیں دال ہم نے گھر کے چھت پر خالے جگہ لگایا جھنڈا ہے آج کا رزلہ زکام کی خالے جگہ عام ہے بیماری سوال نمبر نو والدین سے بھلائی کے موضوع پر دس جملوں پر مضمون اپنی کافی میں لکھیں اسازہ کرام تختل لکھائی پر جو ہے وہ والدین کے اعترام اور یا والدین کے ساتھ بھلائی کے موضوع پر دس جملے لکھیں تاکہ کافی پر صلاحیت پیدا سکیں کیونکہ ترقیب جملہ یا ترقیب جملہ جو ہے اس کو بنانا اور کسی کے بارے میں کچھ لکھنا تھوڑا سٹھ تک ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو جیسے جیسے بچوں کو اس کی مشکل یا ریاضت کروائی جائے گی اتنی اس کے اندر زیادہ زیادہ صلاحیت آئی گی پانچ اچھی آدات اپنی کافی میں لکھیں جن کی وجہ سے آپ کے دوست اور اسازہ آپ سے خوش ہوں اسازہ اکرام اس موضوع پر بھی جو ہے وہ پانچ جملے تختہ لکھائی پر بچوں کو نکل کروائیں تاکہ بچے اسے کافی پر لکھ سکیں اور یاد کر سکیں سوال نمبر گیارہ ہے نیکی کرنے کی عادت کے موضوع پر تقریر تیار کریں اور ساتھیوں کو سنائیں اسازہ اکرام اس موضوع پر مختصر سی تقریر لکھیں اور بچوں کو گروہی صورت میں تقریر کرنے کے لئے کہیں اور پھر اس تقریر کو جس بچوں سے کہا جائے کہ وہ کلاس کے سامنے جائے تقریر کریں اور پھر کلاس سے پوچھا جائے کہ کس کی تقریر اچھی تھی کس کو پسند آئی یا نا پسند آئی ان کی پسند اور نا پسندیدگی کی بجا بھی ان سے پوچھیں اس میں ان کو یہ سلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ کسی کے لب و لہجے کو کسی بات تو سن کر سمجھ سکتے ہیں اور اس کی اچھائی یا برائی کے جو ہے وہ رائے دینے کے قابل سکتے ہیں چلتے ہیں آخر سوال کے طرف سوال نمبر بارہ انٹرنیٹ ذرائع ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے آپ انٹرنیٹ کو کن کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک چارٹ پر انٹرنیٹ کا استعمال لکھیں اور اپنے کمرہ جماعت میں آویزہ کریں اساس اکرام انٹرنیٹ کے فوائد کے بارے میں اس کے استعمالات کے بارے میں چاند جملے تختہ لکھائی پر لکھ کر بچوں کو نکل کروائیں اور ان سے کہیں کہ یہ چارٹ پر لکھ کر لے آئیں اور تاکہ کلاس میں ان کو آویزہ کیا جا سکے اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی بچے کلاس میں آئیں گے تو انٹرنیٹ کے فوائد کے بارے میں انہیں چاند باتیں جب بھی وہ ازور جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ